بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ پرکشاپ یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کیا فرنٹ گاڈری چینج کرنے کے لئے انجن اتارنا ضروری ہے کیونکہ اکثر جب ڈینٹر فرنٹ کی گاڈری ڈالتے ہیں تو وہ انجن اترواتے ہیں تو جناب اس کی تفصیل اور اس کی جو بھی انفارمیشن ہے فرنٹ گاڈری سے ریلیٹڈ وہ ساری آپ لوگوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہا کریں تو جناب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈینٹر بیچارے گاڑی والے سے انجن اتروا دیتے ہیں سوزوکی مہران اور سوزوکی ایف ایکس کی بات صرف کر رہا ہوں ان دونوں کی انجن اتروا تے ہیں اس کے بعد جو انا پھر وہ گاڈری چینج کرواتے ہیں تو جناب اگر گاڈری کی بات کی جائے تو فرنٹ کی جو گاڈری ہے وہ انجن اتارے بغیر بھی چینج کی جا سکتی ہے صرف فرنٹ گاڈری کی میں بات کر رہا ہوں آپ ڈینٹر جو کوئی اچھا کاریگر ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں جیک لگا کر اس انجن کو روکا گیا ہے صرف اور صرف اس کا جو آگے والا یہ راڈ ہے یہ کھلنا ہوتا ہے اور اس کے بعد فرنٹ گاڈری کے قابلے کھول کر اسے فرنٹ گاڈری چینج کر دی جاتی ہے فرنٹ گاڈری کیوں چینج کی جاتی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی گاڈری کسی تیز تیز ترین کھڑے میں لگ جاتی ہے یا آپ کی گاڈری کسی بریکر کے اوپر تیزی سے گزر جاتی ہے جس کی وجہ سے گاڈری کوٹ جاتی ہے اور گاڈری کی ایک سائیڈ یا دوسری سائیڈ ٹوٹ جاتی ہے اور انجن لٹک جاتا ہے نیچے جب آپ کی گاڈی چل رہی ہوتی ہے تو آگے کی طرف بیٹھی ہوتی ہے دوسرا عجیب اور غریب قسم کی آوازیں اس میں سے آ رہی ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے گاڈری چینج کرنی پڑتی ہے اگر گاڈری کی حالت بہت زیادہ نازک ہے اگر چینج نہیں کرنی پڑتی تو سائیڈوں پر جو جگہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے اس جگہ پر نئے پیس لگا کر وہاں پر نئے پیس لگا کر ڈینٹر سے اور اس کے بعد وہاں پر پیس وغیرہ لگانے کے بعد گاڈری کو بٹھایا جاتا ہے جبکہ اکثر کچھ ڈینٹر حضرات اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے پیس گاڈری کو ویلڈ کر دیتے ہیں تو جو کہ اس کی جنون سیٹنگ ہوتی ہے وہ کابلوں کے اوپر ہوتی ہے نٹ وولٹ لگے ہوتے ہیں تو اس کا جنون طریقہ ہے وہ نٹ وولٹ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے اکثر جو ڈینٹر ہیں وہ اسی طرح ویلڈ کر دیتے ہیں بعد میں جب دوسرا کوئی کھولتا ہے یا دوبارہ ٹوٹتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے تو ابھی یہ نٹ وولٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گاڈری اتاری گئی ہے اور اس کے پہلے پیس لگائے جائیں گے پیس لگانے کے بعد اسے نٹ وولٹ کا سسٹم لگا کر اسے جنون طریقے سے فٹ کیا جائے گا جناب ساری جو میں نے ویڈیو بنائی صرف اور صرف اس لیے کہ فرنٹ گارڈری کے لیے اکثر سزوکی ایف ایکس اور سزوکی مہران کی میں بات کر رہا ہوں فرنٹ گارڈری کے لیے اکثر ڈینٹر اور میکینک انجن اتروا دیتے ہیں تو اس کے لیے انجن اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی اچھا کاریگر ہو تو وہ کر لیتا ہے اگر کوئی اچھا کاریگر نہیں ہو تو اسے مجبوراں پھر انجن اتارنا پڑتا ہے اگر کوئی ڈینٹر آپ سے یہ کہتا ہے کہ فرنٹ گارڈری کے لیے انجن فرنٹ گارڈری کی میں صرف فرنٹ کی گارڈری کی بات کر رہا ہوں سینٹر گارڈری کی بات نہیں کر رہا تو اس کے لیے اگر آپ سے انجن اتروا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی خاص ڈینٹر نہیں ہے جناب گارڈری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلڈنگ کرنے کے بعد اس کے جہاں پر پیس لگنے تھے پیس لگائے گئے نیٹ بول کے ساتھ اسے بٹھایا گیا اور ابھی اس کی گارڈری فٹ ہو چکی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں ساری دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کام کیا گیا ہے تو اگر آپ سے کوئی بھی انجن اتر کہتا ہے کہ صرف فرنٹ گارڈری کے لیے آپ انجن اتروا دیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی خاص کاریگر نہیں ہے جبکہ انجن اترنے کی ضرورت نہیں ہوتی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ فرکشاپ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں اللہ نکھے وان